موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پنامہ کیس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کے وکیل شاید حامد صاحب نے اپنے دلائل دیئے ہیں ان پر بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ تحائف پر بھی بات ہوگی پہلے ہم بات یہ تو کر چکے ہیں کہ شریف فیملی میں کروڑوں روپے کے تحائف کا تبادلہ ہوا ہے لیکن آج کی سٹوری یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی فیملی میں ایک آشاریہ چھ ارب روپے کے تحائف کا تبادلہ ہوا ہے تو ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے اس کے علاوہ سب سے پہلے پروگرام میں ہم بات کریں گے رحمان بھولا کے حوالے سے بلدیا فیکٹری میں آگ لگانے کا مرکزی ملزم جس کو بینککوک میں گریپتار کیا گیا اور بینککوک سے پھر پاکستان لائیا گیا اس نے اعتراف کیا تھا پولس کے سامنے اس نے اعتراف کیا تھا عدالتوں کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے کہ یہ آگ اس نے لگائی تھی آگ لگنا کوئی حادثہ نہیں تھا باقیدہ آگ اس نے لگائی تھی اور حماد صدیقی کے کہنے پہ لگائی تھی کیونکہ فیکٹری مالکان نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا تھا اس نے اعتراف جرم تو کیا تھا اور میجسٹریٹ نے اس دن اس کو وقت بھی دیا تھا کہ اگر آپ پہ کوئی دباؤ ہے کوئی پریشر ہے تو آپ وقت لے سکتے ہیں اس نے دو گھنٹے کا وقت لیا لیکن اس کے بعد بھی میجسٹریٹ کے سامنے اس نے وہی بیان دیا جو اس نے پولس کو دیا تھا کہ آگ اس نے لگائی ہے اور حماد صدیقی کے کہنے پہ لگائی ہے بارہ جنویری کو عدالت کے باہر جب صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے تو اس نے بڑے سرسری سی بات کی اس نے کہا میں نے کوئی آگ نہیں لگائی لیکن آج جو ویڈیو کلپ اس کا آیا ہے عدالت کے باہر رحمان بھولا کا اس میں وہ مکمل طور پہ پیچھے ہٹ رہا ہے اپنے اس بیان سے جو اس نے پولس اور عدالت کے سامنے دیا تھا وہ یہ کہتا ہے اس بیان میں اس ویڈیو میں کہ اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا اس کی فیملی کو پریشرائز کیا گیا تھا اس کے بعد اس نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا تھا ذرا سنیے کہ آج پیغام میں رحمان بھولا کیا کہہ رہا تھا میں نے کوئی بیان وغیرہ نہیں دیا میں نے نہ کسی سے کوئی بھتا مانگا ہے نہ مجھے ہماں صدیقی نے کہا ہے نہ میں نے پیٹے پہ آگ لگوای ہے نہ میں نے کسی کو بھیجا ہے وہاں پر یہ بے بنیا مجھ پہ تیز بنایا گیا جبرن بنایا گیا کسٹڈی کے اندر مجھ پہ بنایا گیا پریشر سے بنایا گیا میری فیملی کا بہت زیادہ پریشر دیا گیا تھا میرے بیٹی کی ویڈیو وغیرہ بنا کے مجھے دکھایا گیا بار بار دکھایا گیا نہ میں نے آگ لگائی نہ ہماد صدیقی نے مجھے آگ لگانے کا جبرن مجھ سے یہ بیان لیا گیا تھا میری فیملی کو پریشرائز کیا گیا تھا میرے بیٹے کی ویڈیوز مجھے دکھائی گئی تھی تو معاملہ کیا ہے عدالت کے اندر کنفیس کرتا ہے عدالت کے باہر آکے بھولا بن جاتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اکتر فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ دینے کے لیے یہ معاملہ کیا ہے آپ نے پہلے ریپورٹ جمع کروائی عدالت میں کے پولس کے سامنے کنفیس کر چکا ہے عدالت میں جا کے اس نے میجسٹریٹ کے سامنے جو ہے اطراف جرم کیا لیکن باہر آکے عدالت سے وہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جبرن بیان لیا گیا تھا میری فیملی کو پریشرائز کیا گیا تھا میرے بچے کی ویڈیو مجھے دکھائی گئی تھی جی شہزاد بہت شکریہ 259 لوگوں کا ایک ہی انسیڈنٹ میں زندہ جلا دیا جانا یقیناً بہت بڑا انسیڈنٹ تھا اور انفرشنیڈ انسیڈنٹ تھا بلکہ ورڈ ہسٹری میں شاید یہ تھرڈ آرسن کا انسیڈنٹ ہے جس میں اتنی ساری گیریویلٹیز ہوئی تھی اس میں میڈیا کی اور پبلی کی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے رحمان بولا کا ریسٹ ہونا اور اس کے بعد اس کی 164 ہونا 164 ایک بڑا لیندھی پروسس ہے اور یہ بڑی پورٹنٹ ایویڈنس ہے پیس آف ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پہ صرف 164 کی بنیاد پہ کنوکشن ہو سکتی ہے 164 جب ریکارڈ کی جاتی ہے تو کسی بھی ملزوم کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ سوچے اور جج پھر اس سے پوچھتا ہے اس کے ریپرکشن جو ہو سکتے ہیں لائک اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی اور پھر اس سے سپیسیفکلی پوچھا جاتا ہے کسی طرح کا کوئی پریشر دباؤ یا کوئی بھی چیز پھر یہ کہنے کے بعد اس کو ٹائم دیا جاتا ہے جائز سایوان مچٹیٹ صاحب اس کو اپنے چیمبر میں بٹھاتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ سوچ رہے اور اس سارے پروسس کے دوران کوئی بھی پولیس آفیسر کورٹ میں مجود نہیں ہوتا یہ 164 کی ریکوئرمنٹ ہے اور جب 164 ریکارڈ ہو جاتی ہے تو وہ مچٹیٹ صاحب اس کیس کے آئی ویٹنرز کی صحیحت اختیار کر جاتا ہے تو میرا حیال ہے کہ 164 کا ہو جانا اس کیس میں ملظم کا دالت میں جا کے رونا اور خود بیان دینا اور اس کے بعد کسی طرح کے ڈوٹ کی کوئی رہ نہیں جاتی حال وقت بعد میں آفٹر تھارٹس بالکل اس کے ہو سکتے ہیں کس کے جو ریپرکشن ہوں گے اختر فاروق صاحب جب اس نے عدالت میں بیان دیا اس سے پہلے پولس کسٹڈی میں اس نے اطراف جرم کیا تھا تو اس وقت کیا کسی قسم کا پریشر ڈالا گیا تھا اس کی فیملی کے حوالے سے یا جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی ویڈیوز مجھے دکھائی گئی تھی کوئی اس قسم کا پولس نے پریشر ڈالا تھا رحمان بولا سے بولا پر کسٹڈی میں نہیں بلکل یہ انفاؤنڈڈ قسم کی باتیں ہیں کوئی بھی اس طرح کی ریالیٹی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح ہوتا ہے پریکٹیکلی بل فرز اگر ایسا ہو بھی تو ڈیفنیٹلی کوئی ریکارڈ پر چیز ہوتی جب جج صاحب کے مجھے دکھائی کے صاحب نے پیش کیا گیا تھا تو تب بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ٹارچر کیا ہو یا کوئی بھی اس طرح میں یہ یاد لاتا چلوں کہ اس کیس میں دو دفعہ بلکہ تین دفعہ اس کو پیش کیا گیا تھا کوٹ کے سامنے اس کا رمان لینے کے لئے اور ہر رمان میں جج صاحبان کوچھتے ہیں کیا آپ کو ٹارچر کیا گیا ہو یا کوئی دباؤ کسی طرح کا جو کہ اس نے کسی بھی لیوے نہیں بتایا تھا سری لیٹر آن پرہیپس سوری جی پلیز جی جی میں یہ پوچھا جارا تھا پھر کیا ہوا ہے کیونکہ رحمان بھولا تو آپ کی کسٹڈی میں یہ ہے تو ہوا کیا ہے کیسے آفٹر تھوٹس آئی کہیں باہر سے کوئی پیغام آیا ہے جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس وقت پرابیبل ریزن جو بھی ہوں جب ون سکسٹی فور ہو جاتا ہے بائی لاؤ مرشیٹ اس باؤنڈ کہ وہ پلیس کی کسٹڈی میں نہیں دے گا بلکہ وہ جیل تھارٹیز کی کسٹڈی میں دے گا ہیز نو مور ان کسٹڈی او پولیس اب وہ جیل تھارٹیز کی کسٹڈی میں ہے بیسکلی ون سکسٹی فور ایک ایسا سیف وہ پرسیجر ہے کہ اس کو پولیس کے دوبارہ ہینڈو ور اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کہیں پولیس دوبارہ اس کو ٹارچر یا ایسی چیز نہ کرے یا کورسی مئی ارزنا اختیار کرے چیک ہے تو آگے جا کے جب یہ کیس آگے بڑھے گا تو کیا یہ جو ویڈیو اس کا آج بیان تھا کیا اس کو بھی جو ہے کوٹ دیکھے گی یا صرف بیجسٹریٹ کی گواہی کو ہی مانا جائے گا یا اس بیان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا دیکھیں اس پورے کیس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا اس کے موٹیو کو دیکھنا ہوگا یہ صرف ون سکسٹی فور ڈیفنیلی ایک بڑی ہی پوٹینشل ایویڈنس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کنوکشن ہو سکتی لیکن اس کے ساتھ سرکمسینشل ایویڈنس ہے اس کے ساتھ موٹیو ہے اس کرائم کو کمیٹ کرنے کا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے آئی ویٹنس بھی موجود ہیں جو کہ اس ساری چیز کو بتا رہے ہیں کہ ان سب نے اس چیز کے گواہ تھے جو انسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے کہ جو واقعہ تھے انسیڈنٹ ہونے کے بعد کے واقعات تھے اقبالی بیان کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس بھی آپ کے پاس موجود ہے اس چیز کا اور موٹیو بھی اس کا سامنے ہے موٹیو یقینی آپ نے پہلے بھی بات ہوئی دی آپ سے اور آپ نے کہا تھا کہ بھتا لینے کے حوالے سے یہ کیس تھا بھتا نہیں دیا گیا فیکٹری مالکان کے جانب سے تو آگ لگا دی گئی تھی چیز یہ ہے کہ ہمارے اس وقت مین جو ملزم ہے تین ہے اس میں ایک حماس دیکھی ہے جو کہ جس کی انسٹرکشن پہ یہ سب کچھ ہوا تھا دوسرے ملزم ہے بولا جو کہ ریڈی اریسٹیڈ ہے اور تیسرا ہے زبیر چل گیا جو کہ اریسٹیڈ ہے ہم اس وقت تک دوسرے کریکٹرز کے اوپر کچھ بات نہیں کر سکتے جب تا ہمارے پاس کوئی پوٹینشل ایویڈنس نہیں ہو دسی جسٹ ہیئر سے ایویڈنس یا میڈیا کا یا سوشل میڈیا پہ اس طرح چیزیں چڑھ رہی ہیں پریکٹیکلی ہمیں ان سے کوئی نہیں نہیں لیکن رحمان بھولا کا بیان تو ہے آپ کے سامنے اور اسی لیے غالباً ریڈ وارنٹ بھی دو تفعہ ایشو کیا جا چکے ہماد صدیقی کے تو ان کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری کس کیے اس وقت جہاں تھا ہماد صدیقی کا کنسر نے بلکل اس کے لیے ریڈ وارنٹ کے لیے کوڈ نے موو کر دیا ہے ایم آئی منسٹری آف انٹیریئر کو دیٹس رائٹ اور وہ بلکل اس ہمارے کیس کا مجرم ہے اس کو ریسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تھرو دی ہیلپ آف ہنٹو پول اور ایف آئی ای سیکنڈ جہاں تک یہ بات ہے راؤس دی کی ہمارے پاس ابھی تک کوئی پوٹینچل ایفیڈنس نہیں ہے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بولا نے کوڈ کے سامنے جو بیان دیا تھا اس میں یہ اس نے کہا ہے اس سے پتا چلا that is just here سے حال بتا ہمارے پاس کوئی بھی کسی لمحے بھی ایفیڈنس آئے گی ہم بالکل we are authorized ہم interrogate کریں گے لیکن راؤس دی کیوں کوئی اس کیس میں انکروڈ کیا گیا نہیں ہے صرف ایک ملزم کی statement ہے کوڈ کے سامنے اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہیئر سے اور بیلا ایک accused کی statement دوسرے accused کے انگینس اس طرح آپ کے مقبل confidence کے ساتھ کہتے ہیں اختر فاروخ صاحب کہ یہ واقعہ بلدیا فیکٹری کا کوئی accident نہیں تھا آگ لگائی گئی تھی evidence سے اقبالی بیان ہے تو کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا مجرم کوئی پولیس اس میں پوری جو ہے کوشش کرے گی دیفنیٹلی پولیس کر چکی ہے اور ابھی ہم مزید بھی کریں گے prosecution بھی اپنا کام کرے گی اور یہ establish ہو چکا ہے through جی آئی ٹی ایک بڑی high power جی آئی ٹی بنی تھی جس میں یہ establish ہو چکا ہے کہ یہ آگ لگائی گئی تھی chemical traces ملے ہیں مختلف forensic ان کے ہوئے ہیں لیب نے اپنی report دی میرا حلے there is hardly any doubt اور اس سب کچھ کے بعد رحمان بولا کا court میں جا کے magistrate کے سامنے جا کے اپنی مرضی سے statement دے دینا سب سے important جی بہت بہت شکریہ اس اس پی اختر فاروق ہم سے بات کہہ رہے تھے کہ 164 کا جو بیان magistrate کے سامنے تھا وہ اہم ہے بیان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر آ کے وہ کسی میڈیا سے کیا بات کرے یا صحافیوں سے بات کیا کرے کیونکہ ایک بریک لیں گے اور اس سے بریک کے بعد پنامہ کیس کے حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا جہانگیر خان ترین صاحب کی فیملی میں تبادلہ ہوا ہے 1.6 بلین کے تحف کا اس کی وجہ کیا تھی ایک بریک کے بعد بات ہوگی اس لیے بتا ویلکم بیک ناظرین اب پنامہ کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج شاید حمد صاحب مریم نواز صاحبہ کی جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے اور دو تین ایشوز ہیں جن پر انہوں نے بات کی باری باری آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بینیفیشل اونرشپ کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے تو ایسے کیٹیگوریکلی ڈیرائی کیا گیا ہے کہ بینیفیشل اونر نہیں ہے مریم نواز صاحبہ وکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلیٹس حسین نواز کے ہیں مریم کو والد کے زیرے کفالت بھی کہا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے شاید حمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو پراپرٹی کے معاملے میں ملوث کیا جا سکے مریم زیرے کفالت نہیں ہے لندن فلیٹس مریم نواز کے ہوں بھی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ زیرے کفالت نہیں ہے جسٹس اجاز الحسن صاحب نے اس پہ جواب دیا کہ ارزام یہ ہے کہ مریم نواز اپنے والد کی فرنٹ مین ہے جس کے جواب میں شاید حمد صاحب نے یہ کہا یہ تو درخواست گزار نے ثابت کرنا ہے بارے ثبوت جو ہے یہ درخواست گزار پر ہے حسین نواز کے ورسہ کے درمیان اساسوں کی تقسیم کے لیے مریم کو ٹرسٹی بنائے گیا تھا اور وہ ٹرسٹی اس لیے بنائے گیا تھا کہ حسین نواز صاحب کی دو بیویاں ہیں سات بچے ہیں ان میں اساسوں کی تقسیم کے لیے مریم نواز صاحبہ کو ٹرسٹی بنائے گیا تھا جسٹس شیخ عظمد صاحب نے اس پہ ریمارکس دیے کہ منروہ کمپنی کے پیچھے جائیں تو مریم نواز کا نام آتا ہے حسین نواز ثابت کر دیں کہ وہ بینیفیشل مالک ہیں اور مریم نواز صاحبہ ٹرسٹی ہیں جائے 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 تعلق بہتر معلومات شریف خاندان دے سکتا ہے یہ جسٹس خوصہ صاحب نے کہا اور یہ بھی کہا کہ جائے داد آپ کی ہے آپ کو علم ہونا چاہیے دستخط کا معاملہ بھی آج زیرے بحث آیا اور دستخط کے معاملے پر جسٹس شیخ عظمد صاحب نے کہا کہ جو ایمیل ہے اس میں ایمیل مریم نواز نے نیلسن اور نیسکول کے بینیفیشل مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے جسٹس عظمد صاحب نے یہ کہا یہ دستاویز سب واضح کرتی ہیں ان کو دفن کرنے کی کوشش نہ کریں جس کے جواب میں شاہد حمد صاحب نے کہا جس دستاویز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس پر مریم کے جالی دستخط ہیں عدالت مریم نواز کے دستخط کا جائزہ لے سکتی ہے جس کے جواب میں جسٹس گلزار صاحب نے ایک اوبزوریشن دی کہ بظاہر دستخط میں کافی فرق نظر آتا ہے مریم نواز صاحب کا ایک انٹرویو تھا جو کہ سنہ بچہ کو دیا گیا تھا سال دوزار گیارہ میں جیو کے ایک پروگرام میں اس انٹرویو پر بھی آج بات ہوئے اور کچھ اہم سوال ججز نے اٹھائے ہیں اس انٹرویو میں مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ میری یا میرے گھر والوں کی کوئی پروپرٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے اور مریم صاحب نے اپنے حوالے سے یہ کہا تھا کہ میری نہ باہر پروپرٹی ہے نہ پاکستان میں کوئی پروپرٹی ہے جسٹس کوسا نے اس میں کہا کہ مریم نواز نے نیجی ٹی وی انٹرویو میں ٹرسٹی ہونے کا کیوں نہیں کہا تھا جبکہ ٹرسٹ دوہزار چھے میں بنائے گیا تھا کیا مریم کو اپنے ٹرسٹی ہونے کا علم نہیں تھا جسٹس اجاز الحسن نے کہا وہ اپنے والد کے ساتھ کب رہ رہی تھی کیونکہ اپنے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے دادی کے گھر میں رہتی تھی مریم نواز نے دوہزار بارہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے کوئی اساسے باہر نہیں ہیں مریم نواز نے کہا کہ پتہ نہیں میرے اور میرے گھر والوں کی پروپرٹی کہاں سے نکال کر لائے ہیں مریم نواز نے پاکستان میں جائدات سے انکار کیا لیکن ذری زمین ان کی دوہزار گیارہ میں ملکیت تھی یہ وہ اہم معاملات ہیں جو کہ آج عدالت میں جن کے اوپر دلائل دیئے گئے اور جس پہ ججز نے اپنے ریمارکس دیئے اب اس پہ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ فواد چودی صاحب پروگرام میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے سپوکسکسن آپ کا شکریہ ہے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ممبر نیشنل اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون دانیال عزیز صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں دانیال صاحب آپ کو بہت شکریہ میں چاہوں گا اس پنامہ کیس سے پہلے تھوڑا توفو تحائف پہ بات ہو جائے کیونکہ جو شریف فیملی کے تحائف تھے اس پہ بڑا ذکر وائف حواد چودی صاحب اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا بیٹے نے باپ کو دیا باپ نے بیٹی کو دیا بیٹی نے دادی کو پاس دیا دادی نے واپس کیا لگتا ہے کہ کھیل اب ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو آج جہانگیر خان ترین صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں انہوں نے ایک آشاریہ چھے عرب روپے کے توفے دیئے ہیں یا لیے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چار عرب روپے کا انہوں نے ڈیویڈنٹ بھی دیا ہے پچھلے چھے سالوں میں ان کی ملنے اس کے علاوہ چار کروڑ روپے کا دیکھیں بات یہ ہے سمپل بات ہے توفہ دینا ایشو نہیں ہے سورس کا پتہ ہونا ایمپورٹنٹ ہے ایک سورس کا پتہ ہونا ضروری ہے اور کیا آپ پیسے ملک سے باہر بیج رہے ہیں اور پھر اس کو واپس لے کے آرہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سورس کا پتہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے پیسے کہاں سے جا رہے ہیں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ایوویڈنس کے لیے گفٹ کے لیے استعمال کیا گیا وہ بلکل لیگل ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور توسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت نے اب تک تقریباً چھے کیس جانگیر ترین صاحب پر کیے ہیں پچھلے تین مہینے پہلے عساق ڈار صاحب نے میں نے آپ کو لنک بھی بیجا تھا ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر قرار دیا عساق ڈار صاحب نہیں کیا اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جیب و غریب بات ہے کہ جب بھی پینامہ پیپر جو حکومت سکینڈل میں پھستی ہے بجائے اس کے کہ اپنا حساب قداب دے وہ عمران خان اور جانگیر ترین اس کو کہتا ہے بلکل یہ بات ترین صاحب کی پی ایم ایل این تو نہیں لے کر آئی یہ تو اخبار کی ریپورٹ ہے کس اخبار میں آئی ہے آپ کو پتہ یہ ان کا اس سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی تعلق ہے آپ کی مرسی ہے یہ دراصل چونکہ خود پروگرام کرتے ہیں تو ان کا خیالہ سب ہی ایمی جیزا سے ہے داریل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ نہیں ہے گفٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر سورس پتا ہو کہ لیگل ہے لیجٹیمنٹ سورس ہے تو جو انہوں نے یہ ٹویٹ ماشاءاللہ آپ نے پڑھ کے سنائیے یہ جو فیٹس این فگرز تھے اس کے حوالے سے وہ ٹیکس ریٹرنز میں سے نکلی تھی جو گفٹ دیئے گئے ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز میں سے یہ کہہ رہے ہیں حسین نباز کا سورس بتا ہے میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا یہ دیکھیں کتنی مزدار بات ہے کہتے ہیں کہ جناب یہ آفشور کمپنیز یہ صرف ٹیکس چوری اور کالے دھن کے لیے بنائی جاتے ہیں جب اپنی نکل آئی تو کہتے ہیں بلکل لیگل ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب والدہ نے پاس دیا بچی کو بچی نے پاس دیا بھائی کو اور یہ کھیل بن رہا ہے اور یہ کتنی بری بات ہے ایک اخلاقی جواز بنایا نا جب اپنے نکل آئے یہ بھی آورٹ رپورٹ تو کہتے ہیں جی کوئی مسہ نہیں ہے یہ بڑا خوبصورت کھیل ہے جی ان کا کہ جو جو یہ گھڑے گھوتے ہیں دوسروں کے لیے خود موہ کے پال جب اس میں گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے موہ پہ کوئی کھالک نہیں لگی ہم بالکل صاف شفاف ہیں تو یہ ان کا پرانا رویہ ہے چار سال سے حکومت میں کھون ہے چار سال سے حکومت میں کھون ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خبر آج میں نے پڑھی ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں اٹھارا اٹھارا کروڑ پر کے گفٹ سے کہیں تو یہ بتایا گیا ہے اس سٹوری میں کہ کس نے کس کو دی اس میں والد نے پاس دیا میں اسی بھی آلتا ہوں نہیں نہیں ایک منٹ اس میں جو اٹھارا اٹھارا کروڑ کے گفٹ ہیں وہ جہاں دکھا ہے کہ دیئے گئے وہاں اننون لکھا ہوا ہے تو وہ کس کو دیئے تھے جی ترین صاحب اس کا بہتر جواب دے سکیں گے میں غزف فواد صاحب نہیں ان سے لے لیں ان کو تو سارا پتا ہے نا ماشاءاللہ اگر اس کا پتا ہے تو آپ یہ بھی جواب دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی سال میں اگر آپ تقریباً سات کروڑ روپے اپنے بچوں کو دیں اور وہی بچہ ساڑھے چار کروڑ روپے واپس کرے ایک ہی سال میں تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ اس کا پرپس کیا ہے دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکس لوئر کے پاس جائیں گے وہ آپ کی ٹیکس مینجمنٹ کرے گا ٹیکس مینجمنٹ ہوتی ہے آپ کو پرابلم یہ ہے جو نواز شریف صاحب کے اساسوں میں جانگی ترین کے اساسوں میں فرق ایک ہے ان کے سورس کا پتا ہے ان کے سورس کا نہیں پتا وہ اپنا سورس بتا دیں ان کا گفٹ بلکل لیگل ہو جائے گا حسین نواز کیا مسال کے طور پر باون کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے سورس نہیں پتا کہاں سے آئے پیسے پیرون ملک بزنس ہے ہم آن سے آئے نہیں بتا دیں نا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں عدالت میں کہہ رہے ہیں یہ جو فکر بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے آڈٹ رپورٹ ٹیکس ریپورٹ پر سے بتا کہہ رہے ہیں حسین نواز کا انٹین نمبر ہے ہی نہیں اگزیسٹ نہیں کرتا اس کے بعد یہاں پہ گئے اور جب آرگومنٹ کیے کہ نہیں چونکہ ان کا انٹین نمبر ہے تو اس لیے ان کا دینا ضروری نہیں ہے پھر انٹین نمبر ایف بی آر ار 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 ان کو بنا کے دے دیئے اب معاملہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اگر جنگیر ترین کا تو ایک ایک پیسہ آپ جیسے اور پھر پہلی بات یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب یا وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ چار سال بعد آ کے یہ کہے کہ فلانا بندہ جو جناب دیکھی جی ٹیکس جوری کر رہا اس کو تو بیسی شرمانی چاہیے لیکن ایک چیز اس میں لیکن یہ جو مورل ایک سوال اٹھائے جا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بچہ باپ کو پیسے دیتا ہے گفٹ یہ تو نہیں ہوتا یہ سوال آپ نے اٹھائے لیکن یہ آپ پہ تو تو اگر ان کا علی ترین بھی گفٹ دے رہا ہے جانگیر ترین صاحب کو تو وہ ہے آپ کسی بھی ٹیکس لائر کے پاس چلے جائے ٹیکس مینجمنٹ آپ کو کر کے دے گا ایبسلوٹ لیگل ہے کوئی پرابلم نہیں سورسز کا ان کا بھی پتہ ہے یہ بھی آج سورسز بتا دے ہمیں گفٹ پر کوئی طرح یہ کہہ سورسز کا معاملہ ہے حسین نواز نے کہا سے دیئے باون کروڑ کے جی بلکو سورسز کا ذرا سن لیں ایک خط لکھا تھا جانگیر ترین صاحب نے ایسی سی پوئیٹ ہو جس میں انہوں نے کہا کہ سات کروڑ روپیہ جو منافع ہے میں نے جال سازی میں کمائے غلطی سے کمائے اس کا انہوں نے بھرا بھی جرمانہ ایک میں ٹھائے گئے سن لیں آپ برداشت کریں نا میرے پیارے بھائی تو سورس کا نوازشی صاحب نے یہ یا حسین صاحب نے یہ لکھے دیئے کوئی خدا کا خوف ہوتی ہے کسی چیز کو تو مان لیا کریں بھائی جار کوئی باز مانا آپ کو بڑا کچھ مل رہا ہے آپ کو بھی گفٹ ملے سبر کریں ذرا سنیں یہ سیدھے مو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو منافع نون ہے ہاں جی بالکل نون ہے شزاد صاحب ایسے نہ کریں کیسے نون ہے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے اور مانی ہے اور اپنے نوکروں کے نام میں کارور کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سواف ہے بہت اچھا ہے وہ خلاف ہو بھی ہوتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب روپے کا یا ڈیڑھ عرب روپے کا تبادلہ ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھانگیر ترین وہ شخص ہے جن کو یہ کہہ رہے ہیں بہت شفاف ہے جس نے مانا ہے کہ میرا منافع چوری کا تھا چھوڑ دیں گی اور آپ کہہ رہے ہیں جی نون سورسز ہیں ملکل یہ چوری کے سورسز ہیں یہ ایک آشاریہ چھے عرب روپے کی جو تبادلہ ہوا ہے گفٹ کا کیا یہ غیر قانونی ہے کس چیز کا جی ایک آشاریہ چھے عرب روپے کے گفٹ کا تبادلہ ترین فیملی کے درمیان غیر قانونی ہے یہ پتا چلے گا کیونکہ الیکشن کمیشنہ پاکستان اور سپریم کورٹ میں جھانگیر ترین کے خلاف کیسز ہوئے میں ہیں ان سے وہ چھپ رہے وہ بھاگ رہے وہ الگ کیسز ہیں نہیں الگ نہیں ہے گفٹ کا کیسز ہیں سن لے بلکل گفٹ کا گفٹ کا کیسز ہے یہ لوگرہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے وہ جماعت وہ جماعت جو لوگوں کو تنس کرتی تھی کہ آپ سکرے کی پیجے چھپتے ہیں کینکہ یہ حشر نشن کر دی ہے کہ وہ خود بچار سکرے کی پیجے چھپ رہے پہلی بات تو یہ آپ نے بہت سے سوال پوچھا تھا آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے کہ اس کا جواب نہیں آیا پہلی بات تو یہ ہے اب بات تو کر لنے اب جو جواب کے ہوا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں کیس انہوں نے فائل کیا اس کی آرگومنٹس مکمل ہو گئے فیصلہ سنانا تھا الیکشن کمیشن نے انہوں نے وکیل بدلا اکرم شیخ صاحب آئے انہوں نے کہا جی میں نے دوبارہ آرگومنٹس کرنا ہے بالکل غلط بات یہ میرے ساتھ میں آپ لکھ لیں آپ جا کے بات کر لیں آپ چلے جائے چاہے وہ صرف منٹینیبلٹی پہ بیس تھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا عمران خان کے کیس میں یہ ہوا فیصلہ سنانے والا تھا تمام آرگومنٹس چالیس دوائن کا وکیل وہاں پہ نہیں آرہا روزانہ چلے جاتے ہیں یہ اور تلال وہاں باہر جا کے ایک پرچی پڑھ جاتے ہیں آپ ریکورڈ نکال کے دیکھیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کچھ شرمانی چاہیے کہ چار سال بعد جب پینامہ پیپر پاس آیا یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے امی امی یہ بھی تو ہے ابھی کہتے ہیں کیس کرو جب کیس کیا تو کہتے ہیں امی امی تو بچاؤنا میرا بنا بات کرو نا میری بھی یاد کرانی ہے سب طور پر یاد آئی ہو دانیل عزیز صاحب دانیل عزیز صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے جب پرامہ ایشو آیا ہے تب سب چیزیں سامنے آئی ہیں جب کوئی آتا ہے سکیڈل تب لگا لاتا ہے عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی ہے لیکن انہوں نے تو کیس کیا ہوا ہے اس آف شور کمپنی کے انکشاف ہونے کے بعد عمران خان اس کے بعد بھی وہ سپریم کورٹ میں گئے پرامہ کیس کے خلاف تو ہم بھی کہے ہوئے ہیں تو وہی کہہ رہو بلیک میلنگ ہے نا لیک میلنگ ہے ہم تو روز جا رہے ہیں آپ جا کے پہلے اپنا رکھو آپ کو ایک منٹر آج آپ بلکل آرڈر شیڈ میں لے کے ہوں گا آپ کال دبانہ پروگرم کریں کریں پروگرم پنامہ کیس پر آجائیں شاید حمد صاحب نے آج دلائل دی ہے مجھے ذرا بتا دیں کہ اس وقت آپ کی سٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے دانیل صاحب یہ جو پنامہ کی ڈاکیومنٹس تھے یہ جنون ہیں یا جالی ہیں ہماری سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے تواتر سے تسلسل سے وہی بیان رہا ہے اور پی ٹی آئی نے کرپشن منی لانڈرنگ ٹیکس چوری اساسے چپانے کا کیس بنایا تھا عوام کے سامنے جب وہ عدالت میں آئے دوسرے دن کی بیعث کے بعد انہوں نے کہا میلوڈ میرا کیس تو کرپشن کہا ہے نہیں ہم تو غلط بیانی کا کیس کر رہے ہیں اگر یہ غلط بیانی کا کیس کر رہے ہیں تو پھر یہ ساری کے ساری بیعث ہی فضول ہے غلط بیانی کا اگر کیس ہے تو بیعث فضول ہے یہ بیعث فضول ہے پھر کیونکہ غلط بیانی کس کی ہو رہی ہے ایک منٹ ٹھہرے ہیں غلط بیانی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیم ایسٹر نے پارلمنٹ میں سپیچ کی اور جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا کوٹ میں ان میں فرق ہے ٹھیک ہے جی ایک منٹ ٹھہرے ہیں آپ نے پیچھے ڈیڑھ ہفتے سے لانتان کی کہ جناب استثناء استثناء استقاق استقاق وہ کس لیے تھا ایک منٹ ٹھہر جائے وہ اس لیے نہیں تھا یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کیسے ٹیون بدلتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے ٹھہر جائے ایک منٹ میری ہر سن لیں میری ہر سن لیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وہاں سے ہار کے شکست ہوئے منی طرح سے پٹ پٹ شکست ہو ریخت ہوگے پھیرا واقع جو ہے نا آپ یہ اب رکھیں غلط بیانی کو کیوں باگ رہے ہیں کہ غلط بیانی کا کیس ہے تو کیس ویسے ہی اڑ جاتا ہے تو پھر آج جو ججز نے سن لیں سوال تو سن لیں ججز نے آج جو مریم صاحبہ کے انٹرویو پر سوال کیے وہ سارے اسی پر کیے نا کہ انہوں نے کہا وہاں پہ کہ میری پاکستان میں کوئی جائداد نہیں انہوں نے کہا پاکستان میں زمین تھی ججز نے سینکڑوں دفعہ یہ کہا ہے اس کیس کی سماعت کے دوران کہ جو ہم سوالات پوچھتے ہیں انہوں نے تو جو کش کرنا تک کر چکے مریم کا تو نام پریئر میں بھی نہیں ہے شیخ رشید نے تو پارٹی بھی نہیں بنایا جماعتہ سامین نے پارٹی بھی نہیں بنایا بطور فرنٹ مین رکھاوا ہے آپ کے تیور کیوں بدل جاتے ہیں جب یہ نبات کرتا ہوں کیا تیور پتے ہیں میں اسی لیے کہنا تھوڑا سن لیں تحمل سے میں بتاتا ہوں کیا آج جسٹس نے یہ نہیں کہا یہ کیس میں نواز شریف کا فرنٹ مین بنا کے مریم نواز کو پیش کیا ہوا ہے اس میں کیا غلط بات کی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مریم کو پارٹی نہیں بنایا انہوں نے مریم کے خلاف کوئی الیگیشن نہیں لگایا مجھے پتا ہے میرے پس پریئر پڑی ہوئے سامنے پتا ہے تو پھر آپ دستفر پڑی ہوئے پریئر میری سن لیں نا سن لیں نا اچھا آپ یہ سنوں میں بتائیں مریم پارٹی ہے نہیں پریئر میں نہیں ہے اب آگے سن لیں گے الیگیشن میں ہے آج جج نے کیا کہا سن لیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی فرنٹ میں نے یہ کیس کی بنیاد ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بلکل اس طرح سے نہیں کہا دوسری بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ مریم صاحبہ کا تو تعلق نہیں رہا کیس تو ان کا غلط بیانی کا ہے اس طرح آپ آنے رہے بڑے جائے صاحب کتاب سے غلط بیانی میں نے بتا دیتا ہے کہ ججز نے بھی سوال کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دانیال صاحب کو یہ چیز سمجھائیں کہ بہت انچا بولنے سے آپ کی دلیل نہیں ہوتی دلیل جو ہے وہ آہستہ آواز میں بھی ہو سکتی ہے اور دلیل کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی میں منطق ہو جو یہ گفتگو کرتے ہیں اس میں آواز بھاری ہوتی ہے منطق نہیں ہوتی آپ کا فات صاحب مجھے سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے آپ اپنی بات کریں بات یہ ہے کہ اس لیے منطق کی کوشش کرنی چاہیے معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر کیا الزام ہے مریم بی بی کے اوپر الزام ہے کہ وہ نیلسن اور ناسکول کو کنٹرول کرتی ہیں اور دراصل وہ کنٹرول کرتی ہیں بحیثیت فرنٹ پرسن اور پرائی منیسر نواز شریف یہ ان کے اوپر الزام ہے وہ رسپونڈنٹ نمبر چھے ہیں اس پرٹیشن میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس لیے سیکھ نہیں کی کہ وہ ممبر ہی نہیں ہے زہر ان کے اوپر ریفرنس بنے گا پرائی منیسر نواز شریف صاحب کا کیس کیا ہے نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں تقریف رمائی انہوں نے کہا یہ ہیں وہ وسائل جن سے ہم نے یہ پروپرٹیز بنائی اور تمام ریکارڈ پیش کیا جائے گا یہاں پہ آکے ان کے وکیل نے کہا یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نکال دیں اب کیس غلط بیانی کا ہو گیا پھر اگر نواز شریف صاحب صحیح نہیں کہہ رہے ان کے بچے کیا کہہ رہے ہیں ان کے بچے کہہ رہے ہیں ابو غلط کہہ رہے ہیں قطریوں کے ساتھ دادا نے انوازش کی تھی اور قطریوں کے انوازش سے ہم نے یہ خرید اگر عساق دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں عساق دار صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بیٹے بھی غلط بچے بھی غلط بول رہے ہیں یہ بھی غلط بول رہے ہیں مکمل کر لے تاہر میں عساق دار صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے فروڈ کیا تھا تین جالی ایکاؤنٹ یہاں بنایا تھے تین جالی ایکاؤنٹ لندن میں بنایا تھے ہم نے منی لانڈرنگ کی تھی اور فراڈ کیا تھا کوئی کوئیش نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد 249 پیج کی فائے کی تفتیش ہے وہ کیا کہتی ہے منی لانڈرنگ ہوئی فراڈ ہوا مریم نواشری اپنی انٹرویوز میں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ پروپرٹیز لندن میں بھی ان کی نہیں ہے پاکستان میں بھی ان کی نہیں ہے دونوں پروپرٹیز ان کے پاپا کی ہیں لندن والی بھی یہاں والی بھی انٹرویوز میں وہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں پاپا کی ہے یہ تو کہیں سے اسٹیبلش نہیں ہوتا ایسی آئی جے کے ڈوکیمنٹ سے بھی مریم نواز سے وہاں پہ رہا ہے چلیں مجھے بریک لیں دیں ایک بریک کے بعد میرا بنیادی سوال وہیں پہ رہ گیا کہ جو آئی سی آئی جے کے ڈوکیمنٹ سے اس پہ سٹیٹڈ پوزیشن کیا یہ ڈوکیمنٹ جالی ہے یہ اصلی ہے مجھے ذرا بتا دے گا ایک بریک کے بعد دانیل عزیز صاحب یہ جو پنامہ پیپرز ہیں جو آئی سی آئی جے کے پیپرز ہیں وہ پیپر جنون ہیں یا پیپر جالی ہیں اس میں جی جو آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ایک ڈسکلیمر ہے ان کی لیگل سیکشن میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں تو آپ کو زبانی بتا دوں گا لیکن آپ کائنڈی شام کو یا اپنے ناظرین کو کسی خبرنامے میں پڑھا دیجئے گا اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ڈاکیمنٹس ہیں ان کی اوپر ہمارا کوئی انحصار نہیں ہے نائیدر بھی سکجیسٹ نور بھی امپلائے ان کو پنی چڑھا کے عمران خان نے بیچا کہ جی رنگے ہاتھ ثبوت اب سننیں میری بات ایک میں کے لیے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوٹ کہہ چکی ہے کہ یہ ایمسبل ہی نہیں ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آئی سی آئی جے جو ہے وہ آئے گی یہاں پر جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی کنٹرول نہیں ہے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اب سننیں میری بات ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اس لیے ساڑھے پاس روز کوٹ بہت چلوں یہ اپنے کیس سے جو بھاگے ہیں اس وقت بھاگے ہیں جب انہوں نے کہا کہ پیسے پاکستان کے گئے ہیں کرپشن کے پیسے ہیں کیونکہ جب دبائی کی ملوچی لائیبیلیٹیز اتنی تھے میں اس پہ پوچھ رہتا ہوں لیکن یہ جو جرمن نیوز پیپر کے ٹویٹس ابھی آئے تھے اس میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ دوزو ڈاوٹ کہ پرائم میسٹر کی بیٹی کا کوئی رول نہیں ہے اس کے لیے ہم مزید ڈاکیمنٹس دے رہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے ڈاکیمنٹس پر نہیں کھڑا ہوا یہ آئی سی آئی جے نہیں آپ مسک نہ کریں ساری بات کو آئی سی آئی جے نہیں بولا میں نے کہا جرمن نیوز پیپر بولا جی آئی سی آئی جی نہیں آپ نے کہا کہ آئی سی آئی جے میں نے کہا جرمن نیوز پیپر بولا اسی لیے ضرورت پڑی کہ وہ ہی پرانے کاغذ اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو پہنی مرتبہ ان کی اوپر کالک ساری لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیوں اس سے کیا سٹیبلش ہو رہا ہے آپ بتائیں نا آپ بتائیں نا میں تو کہہ رہا اسی لیے تو آئی سی آئی جے نہیں بول رہا یہ ہے کیا نہیں آپ دیکھیں نا دانیال عزیز کتے چاہتے ہیں سن دو لے سن دو لے آپ کی کچھی اسیس ہے مجھے کوئی رفرم نہیں بڑھتا یوں تو کہہ رہے ہیں کہ رول ہے آپ کی بیٹی کا یا یہ نہیں لکھاوا کہ پرائم نیوز کی بیٹی کا کیا ہو لے کیا اس میں کالک نہیں لگی کیا جگہ جگہ کالک لگی تھی پہلے کالک لگی ہے تو آپ سن لے نا چاہتے ہیں چیخینے چلانے لگ پڑتا ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا نہیں پتا کروائیں کہ ان کو کیوں ضرورت پڑی جگہ جگہ کالک لگانے کی پتا کروائے ذرا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی کا کیس اور صرف یہی دلائل نایم بخاری کے رہ گئے تھے کہ غلط بیانی ہوئی کیس یہاں پہ منی راڈننگ کرپشن سارا اڑ گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کالک تو پاکستان کے حکمرانوں کے موہ پہ لگی ہے عمران خان کے موہ کی اوپر لگی ہے اور آج میں بات یہ ہے پوری پی ٹی آئی جو آف سور کے مالک ہیں ان کے موہ پہ لگی ہے جو بھاگے ہیں جنہوں نے سٹیل ہی ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ ان کے اوپر اس وقت جو پرابلم یہ ہے آج جج صاحب نے بھی یہ کہا جرمن اخوار کے اوپر پی ٹی آئی جرمنی کے میڈیا پہ پی ٹی آئی کنٹرول کر رہی ہے بی بی سی پی ٹی آئی کنٹرول کر رہی ہے آئی سی آئی جو ہم پی ٹی آئی کنٹرول کر رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ تیس سال سے یہ چکمہ رہے ہیں کیس کیا رہے گیا آپ کیس کیا رہے گیا کیس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کے بچوں نے کہا دونوں جو ورجنز دیئے کہ یہ کتریوں نے دیا ہے یا یہ ہماری جو فیکٹری بکیزی اس سے وہ غلط ہے لہٰذا صحیح کیا ہے صحیح ہے جو اسحاگڈار صاحب کہہ رہے تھے صحیح ہے جو ایف آئی اے کہہ رہی ہے صحیح ہے جو پاکستان کے ریکارڈ میں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں پیسہ منی لاؤنڈر ہوئا پاکستان سے خیستہ خان اور خیستہ خان کے ذریعے کیا اس ایف آئی اے کی ریپورٹ کو کیا ججز نے تسلیم کر لیا ہے انہوں نے کہا آپ انکوائیری واپس کھلوا ہے اس پہ تو نہیں جسٹرس آسف صاحب نے یہ کہا یار آپ انکہ بول رہے ہیں پھر آباز کیا فائد ہے یہ اسے ہٹ لے گئے آپ ان کو موقع دے دیتا اب انکوائیر آپ تو ایسی کر رہے ہیں جیسے جلسے میں بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جسٹرس آسف صاحب نے اس کے اوپر یہ فرمایا کہ جو کوئیش ہوا ہے آپ دیکھیں اس ملک میں کتنا مشکل ہے کام جب پہلا ریفرنس فائل ہوا اس ایف آئی اے کی ریپورٹ کی بنیاد کی اوپر تو سعودی شزادہ عبداللہ صاحب آ گئے اور اس وقت جو دانیال صاحب تھے یہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے انہوں نے ان کو این آرہو دیا اور سواز شریف صاحب نے اٹھارہ ملین ڈالر ہمارا نہیں بڑا اور وہ واپس چلے گئے وہ وہاں سے نکل گئے اس کے بعد آکے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد دوہزار تیرہ میں ہی واپس جا بھائے وزیراعظم بنے اپنے ایم این اے نصیر بھٹا صاحب کو اٹورنی جنرل بنایا گیا انہوں نے جا کے کوٹ میں بیان دیا کہ حکومت یہ کیس نہیں چنانا چاہتی حکومت یہ کیس نہیں چنانا چاہتی لہٰذا ٹیکنیکل بیسیز کے اوپر یہ ریفرنس کو ایش ہوا اور جسٹس کوزر صاحب نے کہا کہ جو میٹیریل ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھا جائے گا آپ مجھے یہ بات بتائیں اور آپ دانیال عزیز صاحب جب ہائپر ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگا لے گی یہ کیسے سچے اور جھوٹے ہیں آپ دیکھ لینا بچارے پانی بچارے میرے بھائی آپ ہیں ہائپر ہائپر آپ چیکھ رہے ہیں مجھے کوئی لفافہ نہیں لینا ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں بلکل سرسر غلط کر رہے ہیں اور تسلسل سے غلط بالت کیے چلے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس موکر سے ہٹ گئے ہیں اور تسلسل سے بولی جا رہے ہیں اب یہ اس آرگومنٹ سے باہر آ جائیں کیونکہ میرے خلال سے آپ نے اپنا پوائنٹ دے دی آپ نے بھی دے دی ہے کہ آپ اپنے موقف پر کھڑے آپ کہتے ہیں ان کا کیس صرف غلط بیانی تک رہے گیا ہے آج جو یہ مریم نواز صاحبہ کے انٹریو کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا اس انٹریو میں کہ وہ ٹرسٹی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ چیز سال پہلے وہ نے ٹرسٹیٹ سائن کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس انٹریو میں جو چیز نہیں ہی آئی ہے آج عدالت کے سامنے اور شاید آپ کے بھی پوائنٹ میں نہیں ٹرانسکرپ مانگی ہونا ہے آپ کے ناظرین نہیں ٹرانسکرپ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں مانگی عدالت ہے بہتا پہلی ہے اگر آپ نے جو آپ نے لے تو لیلے پریز جو اس میں ٹرانسکرپ کی بات نہیں اس میں ویجول کی بات ہے کیونکہ جو دستاویز اس وقت محمود و رشید صاحب ایسے پلٹ پلٹ کے دکھارے ہیں اصل میں مریم بی بی کا انٹریوہ نہیں ہے سننے میری بات دانیا لزیز صاحب دیکھیں اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ اپنے ناظرین کو کچھ پتہ پلوانا چاہتے ہیں تو شاید نہیں بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اس میں جو پراپٹیز کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ پراپٹیز کے نام ابھی بھی موجود ہیں آپ مجھے بتائیں یہ وہ پراپٹیز ہیں جو خلصوم نواز کی چھے پراپٹیز اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ آج کدھر ہیں جو نواز شیف صاحب کے نام سے ساری نکلیں گی آج بھی ایک اور نکلائی ہے آپ تکلیف ہو رہی ہے بلکل آپ نکال کے دیکھیں چلائیں پروگرام چلائیں آپ ایک کلپ چلائیں اس کلپ میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے اور میرے گھر والوں کی کوئی پراپٹی نہیں ہے وہ جو محمود الرشید ایسے کر رہے ہیں اور وہ جو نام آ رہے ہیں پراپٹیز کے نام اوپر خلصوم نواز کا چھے پراپٹیز اس پر آکر لکھا ہوئے ہیں وہ پراپٹیز کو دنائی کر رہے ہیں وہ پراپٹیز میں ہے ہی کوئی نہیں سن تو لیں اب سن لیں پھر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محمود الرشید صاحب جو پراپٹیز دکھا رہے ہیں وہ پراپٹیز ہماری نہیں ہیں انہوں نے کہا ہماری کوئی پراپٹیز نہیں ہیں ان کی منہوں نے کہا میری ماں میرے والد میری بہن اور میری لندن میں کہاں سے پروپٹیز نکال رہے ہیں گھر والوں کا نہیں کہا انہوں نے مریم نے کہا کہ پتہ نہیں میری اور گھر والوں کی پروپٹی کہاں سے نکال رہے ہیں یہ آپ وہ چلا رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ غلط ٹرانسکرپٹ ہے پھر دوسری مہوائی تھی مریم نواز نے کہا تھا میرے اور میرے گھر والوں کی کہاں سے پروپٹی یہ ہے انہوں نے ترانسکرپٹ شاید آمد صاحب نے یاد ہے ان کے وقیر نے یہ الفاظ درمیان سے نکال گئی انہوں نے لہاترہ آپ عدالت میں تھے نا آج آپ کو یاد ہے کہ جس اس کو سے نے کہا تھا دوسری ٹرانسکرپٹ منگوائے اور آپ بھی لے کے ہیں انہوں نے کہا تھا آپ اپنی ٹرانسکرپٹ جمع کروایا ہے اگر آپ کو لکھتا ہے کہ فیڈی آئی کی غلط ہے یہ ہے کہ وہاں لکھا ہے میری والدہ کی میری بہین کی میری یہ پروپٹیز کہاں سے نکالنا ہے بھائیوں کا بھی کہا ہے انہوں نے لیکن اس لیے کہا ہے کیونکہ بھائیوں کے ساتھ جو پروپٹیز کے نام آ رہے تھے اگر آپ اس کلپ کو دیکھیں وہ نہیں آج بھی نہیں ہے تو یہ بھی آج جج صاحب نے سوال کیا کہ ان کی پاکستان میں تو پروپٹی تھی جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس میں وکیل صاحب نے بتایا کہ ان کا گھر کے حوالے سے جو ہے لفظ نہیں وہ بول سکیں جو کہ نہیں تھا یہ اگریکلچر تھی اور یہ ایکس ٹیمپور انٹرویو دیا تھا انہوں نے یہ کوئی پلان نہیں تھا اور پرائیم منیسٹر نے ریٹن سپیچ کی تھی قومی اس حملی میں لیکن وہ بھی غلط ہوگی فواز صاحب یہ اگر اگر کوئی غلط بیانی ہوئی بھی انٹرویو میں تو اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے اس کیس کے حوالے سے جو روزم حال خان کرتا ہے اس کیس کی کیا اہمیت رہ گئی پوچھیں تو دیں اگر انٹریو میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہے تو اس کی کیا اہمیت رہ گئی اچھا بات یہ ہے جھوٹ میں ایسے درنا چاہیے آپ کو خلاص اچھا بات یہ نہیں پہلے تو میں آپ سے درتا ہوں یہ سارا جو مقدمہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی فیملی کا وہ ٹوٹل جھوٹ فراڈ منی لانڈرنگ کے اوپر بیٹھا ہے اور آئی سی آئی جی اعظام ہمارا نہیں ہے اگر اس میں کچھ ثابت ہو جاتا ہے کہ غلط بیانی کی ہے مریم نواز انٹریو میں اس کی کیا اہمیت یہ ہے اس کا اہمیت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو اپارٹمنٹس ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہیں جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے وہ شونی ہوا ہوا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری سکوئرل لگتا ہے نواز شریف صاحب پہ وہ ڈسکوالی فائی ہوں گے اور کرمنل ٹرائل جو ہے وہ چلے گا بچوں پہ اور پرائم منیسٹر پہ یہ ہوگا جو غلط بیانی والا نکتہ ہے آپ کا کہ ان کا کیس صرف غلط بیانی تگرہ گیا ہے ان کا نکتہ تو یہ ہے نا کہ جو منی ٹریل آپ بتا رہے ہیں کہ پیسہ یہاں سے آیا وہاں سے آیا وہ غلط ہے اس پہ غلط بیانی کی گئی ہے اگر یہ اسٹیبش ہو جاتا ہے غلط بیانی کی گئی ہے تو پھر اگلا سوال ہی ہوگا کہ پھر اصل سورس آف انکم کیا تھی شہزاد صاحب پہلی بات میں دو باتیں کرنا چاہوں سب سے پہلے تو آئی سی آئی جے کے آپ نے بہت بات کی ہے آپ کائنڈی آئی سی آئی جے کے پاور پلیئرز میں جا کے جائنٹ کی سٹوری ہے تو آپ نے تو سو کرنا تھا ان کو آپ نے تو خود کہا تھا میں سو کروں میں کیوں سو کروں وہ جو مان جو گئے ہیں جب آپ ان کے میرے سرس کے پاس گئے جو آئی سی آئی جے کی سٹوری ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مریم حسین and the father were tried in 2000 on tax fraud and acquitted یہ لکھا ہوا ہے دکھائیں نا اپنی سکرین پہ پہلی بات تو یہ آئی سی آئی جے کو آپ نے اللہ میاں بنایا ہوئے تو یہ بھی دکھا دے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا جو آپ کیس کی بات بتا رہے ہیں وہ غلط بیانی یہ نہیں ہے کہ پیسے تھے یا نہیں تھے یہ کہہ رہے ہیں غلط بیانی یہ تھی کہ جو کوٹ میں سٹیٹمنٹ دیا اور جو سپیچ کی اسیمبلی میں وہ ٹریل پہ نا ٹریل پہ منی ٹریل پہ نا لیکن اس تک وہ ایویڈنس ہے ان کا یہ وہاں سے ہٹ کے بھاگے ہوئے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں سمجھ گیا میرا سوال سن لے نا اگر یہ ثابت کرتے ہیں کہ منی ٹریل جو بتائی جاری عدالت میں وہ غلط ہے تو کیا اگلا سوال یہ نہیں ہوگا پھر حقیقت کیا ہے پیسہ آیا کہاں سے وہ تو کوٹ نے خود کہا ہے کہ جب یونین بینک اپ سوچسلنٹ کی گیرنٹی تھی کہ بارہ ملین درم ملے وہ تو کیش ان کے پاس آ گیا اس میں بنائی مقرد نے کہا 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 اس زمانے میں کونٹوں کے اوپر ریکارڈ جاتا تھا اس زمانے میں یہ لگتا تھا جو قطر والی منی ٹریل ہے وہ آپ نے اسٹیبلش کر دی ہے کہاں کر دی ہے ججوں کو نہیں بتا ہمیں نہیں بتا دانیال نے میرا خلاق گھر پرائیم منیسٹر ہاؤس میں سیٹر ہوگی ہائی پر نہ ہو یہ پانی پی جو اس میں قطری پرنس کا لکھا ہے ان ریکارڈ اویلیبل وہی مانگوال ہے یہ کہتے ہیں ان کو نہ بلیں ان کو نہ بلیں ہسین نواز صاحب کے وکیلہ بھی آ کے بتانا ہے اس منی ٹریل پر حسین نواز صاحب اتنے خوش قسمت آدمی ہے کہ دو شادیاں سات بچے لیکن پیار انہیں دادا کی طرف سے ملا کوئی معاہدی مل سکتا ہے بلکل مل سکتا ہے بہت بہت شکریہ دانیال صاحب بہت بہت شکریہ فواد صاحب اس پروگرام کا فیڈبیک سوشل میڈیا پر دیسے پر اجازت دیجئے اللہ حافظ